بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تقریباً 27-28 دن کے وقفے کے بعد میں اپنی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک خاصہ پیش آیا اور جس میں میری ٹانگ جو ہے میرا پاؤں جو ہے پوری طرح ڈیمج ہوا میری ہڈی ایک ٹوٹ گئی انگلی کی اور بہت مشکل وقت گزرنے کے بعد میں اس قابل ہوا ہوں کہ بیٹھ کر میں ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں امید تھی کہ کوئی بہت اچھا ٹاپک ملے گا اور اسی کے اوپر ایک اچھی خبر آپ لوگوں کو دیں گے لیکن افسوس کے ساتھ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ایسی کوئی خبر نظر سے گزری ہی نہیں سیاست کی طرف دیکھے تو معاملات الگ چل رہے ہیں ریاست کی طرف دیکھے تو معاملات الگ چل رہے ہیں سوشل اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی معاملات ایسے اچھے نہیں ہیں کچھ عرصہ پہلے تک اگر ہم دیکھتے تھے ہم ہندوستان میں اس طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے کہ تین سال کی بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کی درندگی کر جاتا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ سات آٹھ ماہ کی بچی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کیارہ بارہ سال کی بچی کے ساتھ بھی ہندوستان میں ایسے واقعات ہوتے رہے ایون یہاں تک رپورٹس آئی جو انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ رپورٹس تھی کہ ہندوستان کے اندر تقریباً ایک گھنٹے میں ایک اس طرح کا درندگی کا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں ایک لڑکی اس طرح کے درندوں کے ہاتھوں چھڑتی ہے اور نشانہ بن جاتی ہے مختلف اس طرح کی رپورٹس ہندوستان کے حوالے سے آتی رہی اور ہم سب لوگ بڑے فکر مند رہے اس وقت ہم اس وقت ٹارگٹ کرتے تھے ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان کی جو تعلیمی نظام ہے اس کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ جناب آپ لوگ کیوں نہیں اپنے ایڈیوکیشن سسٹم کو بہتر نہیں کرتے آپ کیوں لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے کیوں آپ کے ملک کے اندر اس طرح روز بروز اس طرح کے واقعات جس کو ریپ کہا جاتا ہے وہ بڑھتے جا رہے لیکن ہم ہندوستان کو کھوس رہے تھے ہم ہندوستان کی فکر کر رہے تھے اور کچھ لوگ اس کا نجائز فائدہ بھی اٹھا رہے تھے یعنی کہ ہندوستان کو نشانہ بنا رہے تھے حالانکہ ان بچیوں کی کیا غلطی تھے اس کا کوئی بھی مذہب ہو اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اب یہ واقعات پاکستان کے اندر بھی ہے مسلمان ہو ہندو ہو پاکستان کے اندر عیسائی ہو کوئی نہیں بچا ہوا کوئی کسی کا مذہب نہیں دیکھ رہا اور درندے کسی بھی روپ میں آپ کو نظر آ جاتے کہیں پر بھی آپ کو نظر آ جاتے ابھی کچھ دن پہلے ایک مدرسے کا سکینڈل آیا تین دن پہلے فیصلہ بارد میں ایک سکینڈل کا سکینڈل آیا ہے کہ چار بچیوں کو پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایک سکینڈل ٹیچر اس طرح کے جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا رہا یونیورسٹیز کے سکینڈلز لاتعداد ہے ہوسٹلز کے سکینڈلز لاتعداد ہے لڑکیوں کے ہوسٹل کے واقعات دیکھیں ہم نے کہ کس طرح سے ایک کیس ہوا جس میں اسامہ گریفتار ہوا مطلب کہ ہر جگہ پر یہ درندگی ہے پاکستان گندر عام ہوتی جا رہی ہے روٹین میں سب کچھ چلتا جا رہا ہے کل رات غالباً یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کا بیگرانڈ جو مجھے اطلاعات موصول ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس شخص کا نام ہے عثمان مرزا یا مرزا عثمان علی اس طرح کا کچھ اس کا نام ہے کافی بڑا سا جسم ہے بدماش گھنڈا ٹائپ لگتا ہے ہوا ایسے کہ ایک گیسٹ ہاؤس یا ایک ہوتل میں سچ سے گئے کسی کو کچھ نہیں پتا کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا صرف وہ وہاں پر ملاقات کرنے گئے تو وہاں پر یہ شخص عثمان اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد وہاں پر فوراں سے ان کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے ان کے اوپر اپنا پریشر ڈالتا ہے اور جو اس کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اصل میں عثمان کے دوست ہیں وہ اس لڑکی اور لڑکے کو کہہ رہے کہ بھائی ہمارے بڑے بھائی جو بگ بوس ہے وہ بہت غصے میں تو آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ جو کہتے وہ آپ نے کرنا ہے اسی حصنا میں اس لڑکے کے سامنے اس کی فرینڈ کا یا گل فرینڈ کا یا دوست کا جو بھی آپ کہیں اس کو اس کا ریپ کیا جاتا ہے عثمان کی جانب سے اور اس کے دوستوں کی جانب سے اس ریپ کے دوران ویڈیوز بنائی جاتی ہے لڑکی کی ننگی اور اس کے بعد اس لڑکی کو اور لڑکے کو بقاعدہ حراسہ کیا جاتا ہے ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے یہ ایک گھٹیا شخص اتنا گر جاتا ہے جو اپنے آپ کو گھنڈا بھی کہتا ہے اپنے آپ کو پراپرٹی ڈیلر بھی کہتا ہے اپنے آپ کو گاڑیوں کا ڈیلر بھی کہتا ہے اور پھر ایسی ایسی پوست شیئر کرتا تھا اپنی فیس بک پر اپنے ٹک ٹاک پر کہ جناب اس سے زیادہ متقی پریزگار شخص کوئی نہیں ہے وَتُو عزو منتشاہ وَتُو زِلُّ منتشاہ بے شک اس نے بلکل ٹھیک ہے اللہ جس کی عزت رکھے اللہ جس کو زلیل کرے ٹھیک ہے تو اس قسم کی کہانیاں یہ شیئر کرتا رہا اور اس کا بیگراؤنڈ کیا لکھنا کہ ایک ریپسٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بارال ایسے واقعات کی جب تک ویڈیوز نہیں بنتی جب تک وائرل ہونی ہوتی پولیس بھی اس پر ایکشن نہیں لیتی اور پولیس کیوں ایکشن لے گی جب تک مدعی ہوگا نہیں جب تک کوئی کھڑا نہیں ہوگا کوئی سٹینڈ نہیں لے گا تب تک پولیس کس بات کی ایکشن لے گی اب اس واقعے کی ویڈیوز تو لوگوں نے دڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دی حالانکہ شرم آنی چاہیے اس لڑکی اور اس لڑکے کی کیا زندگی پیچھے رہ گی جو ہمارا خاندانی نظام ہے سماجی نظام ہے اس کے اندر اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے تو وہ تو وہاں پر نہ رشتے کی بات رہی نہ کچھ اور ہوگا مطلب کہ ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے ان کے خاندان والوں کی زندگی اور عزت تباہ پر بات کر چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کی ویڈیوز دھڑا دھڑ فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹاگرام پر اور پھر اس کے علاوہ ہمارے جو ویڈس اپ ہوتے ہیں اس کے گروپس میں جا کر شیئر کرتے رہے بینہ سوچے سمجھے بھائی آپ صرف اس درندے کی تصویر شیئر کرتے اس لڑکہ اور لڑکی کی تصویر بلر کر کے شیئر کرتے تھے اور دکھاتے پولیس کو تو پولیس اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لیتی اور پولیس نے اسلام آباد کی پولیس نے اسلام آباد کی انتظامیاں نے اس پر ایکشن لیا اور اس گھٹیا شخص کو اپنی حراست میں لے لیا بدکسپتی کے ساتھ اس کے اوپر کوئی ویڈیو شیڈیو کی ایف آئی آر کر جائے گی جس کی بیل دو سے تین دن زیادہ زیادہ ایک ہفتے میں ہو جائے گی البتہ اس کے اوپر ریپ کے چارج نہیں لگیں گے تب تک جب تک وہ لڑکی خود نہیں آتی پولیس سیشن وہ خود اپنی کمپلین فائل نہیں کرتی وہ خود اپنا ڈی اے نے یا جتنا بھی فرانزک سسٹم کا جو ٹیسٹ بغیرہ ہوتے ہیں وہ تب تک نہیں کرواتی تو تب تک تو یہ شخص بے گناہ ہی ہوگا قانون کی نظر میں ہمیں پتا ہے قانون کو بھی پتا ہے کہ یہ بندہ ریپسٹ ہے اس نے ریپ کیا ہے بدماشی کیا ہے گھنڈا گردی کیا ہے اور سرعام کیا ہے لیکن اس کے باوجود قانون بھی ہمارا اتنا کمزور ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا بے بس ہو جاتا ہے ہم بھی کمزور ہے کچھ نہیں کر سکتے صرف آواز اٹھا سکتے اور وہ جو کپل ہے ان کی زندگی تو ویسے ہی ان لوگوں نے ان جاہلوں نے تباہ کر دی ایک تو یہ جاہل جو لگا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ہم جیسے چند لوگوں نے تباہ کر دی جنہوں نے ان کی ویڈیوز دھڑا دھڑ کر کے شیئر کی خیر ویڈیو میں انتہائی غلیز گالیا ہے اور ویڈیوز ایسی ویسی ہے تو خدا رہا کسی سے لنک مانگنے کی بجائے ان کے لئے آواز بلند کرے کہ ان کو انصاف مل سکے ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے یہ چسکہ ہوتا ہے ہم پاکستانیوں کے اندر سوشل میڈیا پر خاص طور پر کہ ہمیں ویڈیو چاہیے ہمیں کانٹینٹ چاہیے ہوا کیا تھا کیسے ہوا تھا ان دونوں کا آپس میں گیا چکر تھا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں یہ تو عثمان درندہ جو پکڑا گیا ہے اگر اس کی جگہ یہاں پر یہی عثمان ہوتا کوئی میڈیا کا انکر شنکر ہوتا تو ہم سب لوگوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا تھا اوہ بھائی اس نے اتنا بڑا سکینڈل ایکسپوس کر دیا ایک ہوتل کا سکینڈل ایکسپوس کر دیا جس طرح اقرال حسن کرتے ہیں یہی بندہ اگر یہاں پر کھڑے ہو کر گندی گندی گالیاں بھی دیتا اور کہتا کہ تم اور تھوڑا مذہب کا سہارا لیتا تو ہم سب نے کہنا تھا کہ جناب یہ تو مجاہد ہے ہمارا پکا تو یہ کوئی مجاہد شجاہد نہیں ہوتے سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں جو آپ سمجھ چکے ہیں سب نے اپنا مقصد اپنا پرپس پورا کرنا ہوتا اور سب اپنا پورا کرتے ہیں وہ میڈیا والے ہو جو بھی لبادہ اور کے اس طرح کے حرکتیں ایکسپوس کرنے پہنچ جاتے ہیں نام نہاد ایکسپوسنگ کرتے ہیں جا کر اپنے نمبر ٹنگتے ہیں اپنی دراب تھوڑی بہت ورت بناتے ہیں تھوڑی ریٹنگ بناتے ہیں ان لوگوں کی باتوں میں کم از کم خدا رہا آپ لوگ مت آیا کریں باقی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہے یہ چیزیں ہو رہی ہے اس ملک کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہے سکول ہو مدرسہ ہو مساجد کے واقعات ہیں کالج جنورسٹیز کے واقعات ہوسٹلز کے واقعات ہسپٹلز کے واقعات قائد اعظم ہسپٹل ہے اسلامباد میں وہاں پر ایسے سکینڈل سامنے آئے قائد اعظم کے مزار کے اوپر ایسے سکینڈل ہمیں دیکھتے کو ملے تو کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی اپنے گھر والوں کی خود حفاظت کریں خود ٹریننگ کریں اگر آپ خود نہیں کریں گے اور کوئی آپ کے اوپر گورنمنٹ پالیسی لے کر آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے مذہبی جماعتیں اس پالیسی کو پاس نہیں ہونے دیں گے کہیں گے جناب یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر اگر کوئی سیکس ایڈوکیشن کی بات کی کرتے ہیں تو اس کو جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہے یہ تو بیرونی امداد لیتا ہے یہ تو انجیوز سے پیسے پکڑتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہونا اس ملک کے اندر جو کرنا ہے جو ٹھیک کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے پولیس صرف پکڑ سکتی ہے اور پھر عدالت میں سدا سنانی ہے اگر سٹرانگ ایویڈنس ہوئے اس شخص کا بھی اس طرح کا کچھ حالات ہے کہ مجھے نہیں لگتا شاید چھ سات دن بعد دوبارہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنائے گا کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں میری صحت کے لئے دعا کریں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت اندرستی دے پاکستان ہمیشہ زندہ بات